مغل بادشاہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے تھے کیا آپ جانتے ہیں کیوں مغلوں نے سیکڑوں سال بھارت پر ساشن کیا یہ بابر سے شروع ہو کر کئی پیوڑی تک چلا جس میں ہمائیوں اکبر جہانگیر ساجہاں اور انگزیب سے آگے تک مغل بادشاہوں کے شاشن کے دوران ان کی تھاڑ بات اور شان شاکت پوری دنیا میں فیمز تھا لیکن بیگموں کو وہ پردے میں ہی رکھنا پسند کرتے تھے مغلوں نے لگ بھگ پندرہ سو چھبے سے لے کر سترہ سو سات تک ہندوستان پر راج کیا اس دوران انہوں نے کئی عجیب اور گریب قانون بنائے جس کے بارے میں آپ جان کر حیران ہو جائیں گے اور جس کو ماننے کے لیے جنتہ بادھے تھی ایسے ہی کچھ قانون ان کی بیگموں اور راج کماریوں کے لیے تھی جن کو ان کی بیگموں اور راج کماریوں کو پالن کرنا پڑتا تھا جو کافی دینی تھا کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے تھے مغلوں نے اپنی بیٹیوں اور پوتیوں کے ویواہ پر پرتبندھ لگا رکھا تھا ایسا وہ اپنی ستہ کو بچائے رکھنے کے لیے کرتے تھے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس پرتبندھ میں اکبر کا ہاتھ تھا لیکن ایسا نہیں ہے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہ مغل بادشاہ اپنی بیٹیوں کی شادی اپنے قریبی کے رشتداروں میں ہی کرنا پسند کرتے تھے جس سے دیکھ کہ کبھی ان کا کوئی پرتبندھی نہ کھڑا ہو جائے یا پھر کوئی باہر کا آدمی رشتدار بن کر بغاوت نہ کر دے دیکھا جائے تو آرام بانو کو چھوڑ کر اکبر کی سبھی بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی جہانگیر کی دو بیٹیاں تھیں سلطان علنشابانو جس نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ اس کے قزن اس سے بہت چھوٹے تھے جہانگیر کی چھوٹی بیٹی جہانگیر کے چھوٹے بھائی کے لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی تھی شاہ جہاں کی بھی دو بیٹیاں تھی جن کی کبھی شادی نہیں ہوئی کیونکہ شاہ جہاں نے اپنے سبھی پرشتشتداروں کو مار ڈالا تھا اس نے اپنے بھائیوں کو مارنے کے ساتھ ہی ساتھ ان کے سبھی بیٹوں کو بھی شاہ جہاں نے مار ڈالا تھا اسی لیے جہان آرہ اور روشن آرہ سے شادی کرنے کے لیے ان کے خاندان میں کوئی پرش بچا ہی نہیں تھا اور انگزیب کی بیٹیوں کی شادی ان کے انکل سجان اور دارہ شکوہ کے بیٹوں کے ساتھ ہوئی تھی دیکھا جائے تو مغل بادشاہوں کی جادہ تر بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی اور جن کی شادی ہوئی بھی تھی وہ اپنے رشتداروں یعنی کی خاندان کے اندر ہی ہوئی تھی اپنے رشتداروں سے شادی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ مغلز اپنے خاندان سے باہر کسی بھی وقتی کو بادشاہ بنتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے اس لیے اپنی سبھی بیٹیوں کی شادی انہوں نے اپنے قریب کے رشتداروں میں ہی کی پلیز سبسکرائب کریں